السلام علیکم فرینڈز بیلکم ڈا مائی یوٹیوب چینل حاشی محمود پیجنز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیال خرید سے ہوں گے یہ کبوتروں کی کچھی پھرتوں میں واپسی پر سنبھال کے بارے میں ویڈیو ہے کہ کچھی پھرتوں میں جب کبوتر واپس وڑکے آئے گا تو ہم نے اس کو کس طرح سے سنبھالنا ہے یہ دیکھیں یہ میرے کبوتر جو ہیں یہ پرواز کر رہے ہیں تو مارشاللہ سے کافی اچھے جو ہیں یہ اب چالو ہو گئے ہیں سیٹ ہو گئے ہیں اب انہوں نے ٹائم پکڑنا شروع کر دی ہے اب جو ہے ان کی پرواز جو ہے وہ بھڑنے لگی ہیں تو اب تو یہ اٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر میں اسمان پکڑ کے جو ہے اوپر قائب ہو جاتے ہیں ابھی میں نے نیچے سے جال بند کرنا شروع نہیں کیا ابھی میں ان کو تھوڑا تھا کھلے جال پر اڑا رہا ہوں وہ دیکھیں وہ اوپر جانے لگی ہیں میں سیٹ بنا کے کبوتروں کے اڑاتا ہوں میں سارے کبوتر اکٹھے ایک دم سے نہیں اڑاتا میں سیٹ بنا کے جو ہے کبوتروں کے تو ان سے پرواز لیتا ہوں وہ آپ کے سامنے یہ ہو جا رہے ہیں تو بات کرتے ہیں تھوڑی سی ہم کے کچھی پھرتوں میں ہم نے کبوتروں کو سنبھالنا کے اس طرح ہیں تو سب سے پہلے میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا چلوں اپنے استاد محترم کی وہ فرماتی ہیں کہ کبوتروں کو اڑایا ہی اس طرح سنبھال کے جائے کہ واپسی پہ ہم نے سنبھالنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو کبوتروں کو ہم اڑائیں اتنی اچھے طریقے سے کہ ہمیں ان کو واپسی پہ ان کے ساتھ کچھ بھی کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو کبوتر اپنی پوری حالت میں بیٹھے مطلب کہ وہ اپنا جسم چھوڑ نہ جائے وجود چھوڑ نہ جائے یہ نہ ہو کہ وہ ٹانگو پہ نہیں کھڑا اور ہمیں پار پھینکے ہیں بوری طرح سے اور ہمیں پڑھا کہ کہ یار آپ اس کو کیسے سنبھالیں تو وہ فرماتے ہیں کہ کبوتروں کو آپ اڑائیں گے ایسے کہ آپ کو واپسی کے اوپر کبوتر سنبھالنے ہی نہ پڑھیں بڑے آرام سے سنبھالنے تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے اس سنبھال کا شروعات ہوتی ہے رات سے کہ آپ نے جب شام کو مغرب کے بعد آنا ہے سورج غروب ہو گیا ہے تو آپ نے کبوتروں کے پنجرے میں پانی پڑھا ہویا ہے آپ نے وہ پانی اٹھانا ہے وہ اس کو جو ہے آپ نے گرا دینا ہے وہ کیاں تاک ہے کبوتر آپ صبح آئے تو کبوتر جو ہے وہ پانی انہوں نے نہ پیا وہ اندر سے خوشک ہوں تو آپ نے ان کو اڑھانا ہے اس کی پیچھے وجہ کیا ہے اس کی پیچھے ریزن یہ ہے اگر کبوتر اندر سے خوشک نہیں ہوگا اس نے پانی پیا ہوگا تو وہ جب بڑھ کے آئے گا تو وہ پھول جائے گا وہ پھر پھولنے کے لئے آپ کو اس کو مختلف چیزیں دینی پڑیں گی اگر اس کے اندر پانی موجود ہوا تو اس نے پھول جائنا ہے واپسی پہ تو پھولنے کے وجہ سے آپ کو پھر جو ہے اس کو مختلف چیزیں دے کے اس کو سیٹے کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ کبوتروں کو جو ہے صبح پانی انہوں نے نہ پیا ہو شام کو آپ پانی اٹھا لیں تاکہ صبح آپ آئیں تو اندر سے خوشک ہوں تو آپ نے ان کو اڑھانا ہے دوسری بات کہ آپ نے چھات کے پر پانی پڑا نہیں رہنے دینا جب کبوتر آپ نے اڑا دی ہیں اس کے بعد آپ نے پانی جو ہے وہ جو ہے اٹھا لینا ہے اس کی پیچھے ریزن یہ ہے اگر جاتے وقت پانی پی لیا تو کبوتر باپسی پہ آکے پھول کے بیٹھے گا سوچ جائے گا اور اگر آکے کبوتر نے پانی پی لیا تو اسے تندر پڑ جائے گی وہ کبوتر گرم ہوتا ہوتا ہے ساتھ پانی اس نے پیا تو وہاں پہ وہ کلبازیاں پھر مارنا شروع ہو جائے گا پھر اس کے لئے آپ کو اس کا مختلف چیزیں دینے پڑیں گی اس کے لئے کبوتر کو نہ جاتے وقت پانی دینا ہے کچھی پھرتوں میں نہ آتے وقت پانی دینا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک ہوتھ بات بتاؤں کہ جب آپ نے ان کی پھرتے لینی شروع کر دی پہلی پانچ پھرتے آپ نے ان سے ڈیلی کی لینی روزانہ اڑائیں اس سے کیا ہوگا آپ کے کبوتر کھل جائیں گے اور وہ ٹائم پکڑنا شروع کر دیں گے دو چار پانچ چھ گھنٹے پہ کبوتر اتنے میں چلا جائے گا جب آپ کے کبوتر کھل جائیں گے تو ٹائم پکڑنے لگ جائیں گے اس کے بعد آپ نے ان کو ناغہ شروع کر دینا ہے ایک دن آپ نر کبوتروں کو کھول لیں ان کو اڑائیں دوسرے دن مادیوں کو کھول لیں آپ ان کو اڑائیں اس طرح ایک ایک دن پھر ان کو ناغہ دینا ہے ایک دن نروں کو اڑا لیا ایک دن مادیوں کو اڑا لیا ناغے پہ جو ہے ہم نے پھر کبوتروں کو اپنے لیا اس سے ہوگا یہ کہ کبوتر جو ہے ناغے پہ جب آپ اڑائیں گے تو کبوتر آپ کا ٹائم ہور بڑائیں گے اور کیونکہ جب ان کو ریلیکس پورے ہوں گے تو پھر وہ کبوتر جو ہے آپ کسنا ٹائم اوپر لے کے جانا شروع کر دیں گے ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ کمنٹ میں کہ میرے کبوتر جو ہے پہلی ایک دو پرمازوں میں سات آٹھ گھنٹے پہ چلے جاتے ہیں تو ان کی بات بالکل صحیح ہے کبوتر ایسے ہوتے ہیں جو پہلی ہی جو ہے پھرتوں کے اندر بہت بڑی چھلانگیں مارتی ہیں ان کبوتروں کو جو ہے اڑانا ایک فن ہے ان کو سمحال کے اڑانا پڑتا ہے ان کبوتروں کو اگر آپ ویسے چھوڑیں گے تو وہ زائیں ہو جائیں گے کیوں وہ مارتے ہیں چھلانگیں وہ ایک دن چھلانگ ماری دوسرے چار پانچ گھنٹے کے چھلانگ ماری تیسرے دن پھر چھلانگ ماری اور اوپر سے کبوتر ہی نہیں آیا کیوں وہ زور ماتا ہے پھر جیدر کو مو آیا تھا کہ وہاں پہ گر جاتا ہے تو بازیوں تک اکثر کبوتر جو ہیں چھلانگیں مارنے والے آتے ہیں وہ چھت پہ رہتے ہی نہیں ہیں چھت پہ وہی کبوتر بچتا ہے بازیوں تک جو بڑا تھنڈے مزاج کے ہوتا ہے جو پہلے دن تھوڑا اوڑا پھر تھوڑا اور ٹائم بڑھایا جو تھنڈے مزاج کے کبوتر ہوتے ہیں بازیوں تک وہی چھت پہ آتے ہیں یہ میرا تجربہ ہے میں ساری بہت ساری چھتوں پہ دیکھا ہے اور آپ نے خود بھی یہ ازمائیا ہوگا کہ جو کبوتر ہمارے چھلانگیں لگاتے ہیں لمبی لمبی وہ بازیوں تک نہیں ہمارے پاس رہتے اچھا ایک تو کبوتروں کی بات ہوگی پانی کی ہم نے ان کو جو پانی ہے بلکل نہیں دینا صبح تو اس کے بعد جب کبوتر آ کے آپ کا بیٹھ گیا جب کبوتر آ کے بیٹھ ہے آپ اس کو بیس منٹ تک جو ہے میرا جسرہ یہ جال ہے میں جال کے اوپر بیٹھے رہنے دیتا ہوں آپ کا جسرہ بھی ہے پھٹیاں ہیں یا پنجرہ اچھا تھا بیس منٹ تک اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا وہ آ کے بیٹھے گا وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرے گا شروع کی پھرتوں میں ایک دو تین پھرتوں میں کبوتر مو کھول کے بھی بیٹھے گا کوئی بات نہیں اس کے بعد کبوتر اپنا مو خود بخود ہی آپ دیکھیں گے کوئی بند کر کے بیٹھے گا اس ٹیم جو میرے کبوتر ہیں انہوں نے مو بند کر کے بیٹھنا شروع کر دی ہے اور چار چار گھنٹے اوپر پھر کے آ رہے ہیں بہت ہیں اتنے میرے لیے چار گھنٹے پھر کے آ رہے ہیں اب یہ تیسی چوتھی پھرت میں تو بہت ہیں اتنے اب ان کو جو ہے اس کے بعد جب آپ پانچ پھرتے لینے کے بعد آپ نے ان کو جو ہے ناغے پہ اڑا دینا ہے ناغے پہ آپ دیکھیں گے جیسے رہی کہ کبوتروں کو ناغے پہ چھوڑیں گے تو کبوتر جو ہے اور اپنا ٹائم اوپر لے جائے گا اور آپ نے ان کو جو ہے شروع میں یارہ بجے باہر نکالنا شروع کیا ہے تو جب آپ کا کبوتر اڑنے لگ جائے ٹائم پکڑنے لگ گئے تو آپ نے ان کا ٹائم آپ آدھا آدھا گھنٹہ کر کے پیچھے لے آنا ہے مطلب کہ یارہ سے آپ نے ساڑھے دس پہ ساڑھے دس سے دس پہ دس سے پھر آپ نے ساڑھے نو پھر اس طرح نو اس طرح کرتے کرتے اوپر لا کے آپ نے ان کا ٹائم ہے چھ بجے جو ہے آپ نے ان کو سیٹ کر لینا ہے اور جیڑ کی تیاری بھی آپ نے اسی طرح سے کرنی ہے جیڑ کے کبوتر ساڑھے پانچ بجے پہ لا کے آپ سیٹ کر لیں تو اسی طرح سے آپ نے آدھا آدھا گھنٹہ پیچھے لیتے آنا ہے اور کبوتر جو ہے وہ آپ کے سیٹ ہو جائیں گے اور پرواز بھی نہیں کم کریں گے ایک تو بات یہ ہوگی کہ ہم نے ان کو پانی دے کے نہیں اڑھانا دوسرا واپسی پہ ان کو بیس منٹ تک بیٹھے رہنے دینا ہے بیس منٹ کے بعد ہم نے ان کو جو ہے ان کے آگے پانی رکھنا ہے یہ پانی پیئیں گے اس کے بعد جب ان کے دانے کا ٹائم ہو ایک بجے تو آپ ان کے آگے باجرہ رکھیں اور یہ باجرہ شاہ جاں کھائیں اور پیٹ بھارکک ہے اس کے بعد اٹھا لیں اور شام تک پانی پڑھا رہنے دیں آپ کے کبوتر انشاءاللہ سیٹ رہیں گے اگلی بات اگلا مرلہ آتا ہے کہ ہم نے کبوتروں کو جو گرمیوں کے بعد نہیں ہے تو اگر ہی بات ہے اوپر گرمی ہوتی ہے تو کبوتروں کو پانی اٹھوانا پڑتا ہے کبوتروں کو پانی دے کے اڑھانا پڑتا ہے واپسی پہ آکے بیٹھے گا تو آپ کو یہ خود محسوس کروائے گا کہ مجھے اب پانی کی ضرورت ہے مجھے پانی دے کے اڑھایا جائے تو تب آپ نے ان کو پھر پانی اٹھوانا شروع کرنا ہے اور پانی آپ دو یا تین سیسے سے شروع کریں گے وہ جب ٹائم آئے گا تو وہ بھی میں انشاءاللہ جلدی آپ کو سایے ویڈیو بنا کے شیئر کر دوں گا کہ آپ نے پانی کس طرح سے اٹھوانا ہے اور اس کے بعد کبوتروں کی کم سے کم دس تو ہم کچھی پھرتے لیں گے اس کے بعد ان کو پھر پکی پھرتوں میں ڈالیں گے پکی پھرتوں میں پھر ان کو بداموں والے خورات بھی دی جائے گی ان کو واپسی پہ بہت اچھے طریقے سے مختلف پانیوں سے بھی سمالا جائے گا کچھی پھرتوں میں تو آپ نے صرف کبوتر آ کے بیٹھا ہے اس کو سادہ پانی بیس منٹ بعد دکھانا ہے وہ پیے گا اس کو آپ نے بس بند کر دینا ہے کچھی پھرتوں کے سنبال تو بہت ہی زیر ہے اور وہ قائم ہی بیٹھتا ہے وہ اتنا ڈاؤن نہیں بیٹھتا اگر کبوتر کو ڈاؤن بیٹھتا ہے تو وہ پانچھے پھرتوں کے بعد ہی کبوتر آتا ہے تو اس کو پھر ہم کچھی پھرتوں پر تھوڑا سنبالتے ہیں اور نوکے وغیرہ لگواتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گا تو کچھی پھرتوں کے لیے میں نے جو ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ ٹپس میں شیئر کر دوں کہ آپ نے کبوتروں کو سنبالنا کی اس طرح ہے چھت کے اوپر بس ایک آپ یہ کام کریں کہ جب بھی آئیں پانی کھلا نہ پڑاؤ جہاں پہ آپ سے پانی اوپر رہ گیا وہاں پہ آپ کا کبوتر خراب ہو گیا کیونکہ پانی اوپر سے کبوتر کا کیا پتہ کس ٹیم اوپر سے نکل کے آ جائے جس ٹیم بھی پھر اس کے میں آ کے بیٹھنا ہے اس نے پانی وہاں سے پینے ہیں تو آپ کا کبوتر جائے بس پھر اس کو تند پڑ جائے گی پھر آپ کو جب کبوتر زائے ہیں جگہ پرواز میں پھر مشکل سے کھلتا ہے اور جو آپ کے کبوتر ابھی تک کھلے نہیں ہیں جن کا پائر ابھی تک پورے بند تو گئی ہیں مطلب کہ ابھی وہ کھل نہیں دے پرواز آدھا گھنٹہ بیس منٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو آپ جو آپ ڈنڈے کے نیچے پورا لائیں وہ اڑ کے آ کے بیٹھیں آدھے گھنٹے کے بعد ان کو دوبارہ سے اڑا دیں وہ پھر بیٹھیں پھر سانس نکال لیں آدھے پھرنے گھنٹے کے بعد دوبارہ سے اڑا دیں تو اس طرح دن میں تین بار آپ نے کرنا ہے تو جو ان میں سے اڑنے والے ہوں گے وہ پرواز پکڑ جائیں گے خود با خود ہی کھل جائیں گے اور کئی کبوتر جائیں ان کے وجود بہت بھاری ہوئے ہیں تو میں اس سے اگلی ویڈیو جائیں انشاءاللہ میں آپ سے جو ہے وہی لے کے آوں گا کہ آپ کے جو کبوتروں کے وجود بھاری ہو گئے ہیں آپ نے ان کو کس طرح سے جو ہے اسے ہلکہ کرنے اس کے لئے بہت عسان سا نسکہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ابھی میں اوپر کبوتر آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ نہیں نظر آرہے ہیں بند ہو گیاں سارے کبوتر تو میں تو کبوتروں کے جو ہے اب آپ سے ناغہ شروع کر دی ہے سیٹ بنا کے اڑاتا ہوں اس کا فیدہ یہ ہے کہ دددس کبوتروں کا اگر آپ سیٹ بنا کے اڑاتے ہیں تو وہ آپ سی پہ آ کے بیٹھے گا تو آپ کو جو ہے سنبھالنے میں بہت آسانی ہوگی اور ایک دن ایک کو اڑایا سیٹ کو دوسرے دن دوسرے سیٹ کو اڑایا اس کا فیدہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہوتا آندھی چلتی ہے آندھی میں کبوتر اوپر سے غائب ہو جاتا ہے آندھی کے آگے تو قدرتی افات کے آگے تو کسی چیز کا زور نہیں ہے تو کبوتر ضائع ہو جاتا ہے تو جب کبوتر اوپر سے نہیں آئے گا تو پھر اس کا کیا فیدہ اس کے لئے پھر ہمیں پاس ایک دوسرا جو سیٹ ہوگا وہ اس کے کبوتر گھر میں موجود ہوں گے ہم اگلید انہوں کو فیرت دے لیں گے تو سیٹ کا یہ فیدہ ہے کہ آپ کا کبوتر اگر آندھی وغیرہ کی وجہ سے نہیں آتا تو آپ کو پھر بھی آپ کے پاس کبوتر موجود رہتے ہیں ایک اور بات جو میں شیئر کر دوں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو آپ نے سبب پانی دے کے نہیں اڑانا دوسرا اگر آپ کسی کبوتر کو ہلکا سا بھی ڈیلا دیکھیں کہ کبوتر تھوڑا تھا سست بیٹھا ہوا ہے اس کی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی ہے تو اس کو بھی نہیں اڑانا وہ بھی اڑے گا تو زائیں ہو جائے گا تیسری بات تیسری بات یہ ہے کہ کبوتر جو ہے آپ نے صبح اڑانے سے پہلے اس کو پیٹر ضرورت کا چیک کر لینا ہے اس کا اگر پورٹ کے اندر تھوڑا بھی دانا ہے تو آپ نے اس کو اڑانا نہیں ہے اس جن اس کو ریسٹ دے دیں اگر پورٹ کے اندر دانا رہ گیا آپ نے اڑا دیا تو کبوتر اوپر سے نہیں آتا یہ گرنٹی ہے میری اگر اس کے اندر پانی یا دانا رہ گیا تو اس نے اوپر سے نہیں آنا ہے اس کی طبیعت نہیں صحیح ہے آپ نے اڑا دیا اس نے نہیں آنا ہے یہ گرنٹی کے ساتھ کہا رہا ہوں تیسری بات ایک اور بات چوتھی بات سچو یہ ہے کہ اگر کبوتر ساتنی کلیسی اوپر ہے آٹھویں نومی دسویں آپ نے نہیں اڑانا وہ کبوتر بھی نہیں آتا اوپر سے کچھا گلہ ہوتا ہے وہ درد ہوتی ہے وہ اوپر سے غیب ہو جاتا جڑ جاتا اوپر سے وہ بھی نہیں اڑھانا کبوتر اگر بوری طرح کریز میں ڈالا ہے اس کبوتر بھی نہیں اڑھانا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کے کبوتر امید ہے کہ اچھے جو ہیں لگ جائیں گے اور آپ کے پر ٹائم کر کے بھی بیٹھیں گے زائیں بھی نہیں ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے تینکیو ویڈیو فور واشنگ دس ویڈیو